بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے محمد یاسرفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں حلال فورد سیکرٹس امید کرتا ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں بناوں گا آلو کریلے آلو کریلے بنانے کے لئے میں نے ایک کلو کریلے لیے ہیں ان کو کٹ لیا ہے اور آدھا کلو آلو لیے ہیں ان کو بھی کٹ لیا ہے ادرک اور لسن کا پیسٹ ایک ایک چمچ دو عدد پیاز دو عدد ٹوماٹر اور پانچ عدد سبز مرچ ان کو کٹ لیا ہے تو چلیں آلو کریلے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آئے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا اور لسن کا پیسٹ ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں یہ کریلے جو ہیں ان کو میں فرائی کرنوں گا آپ چاہیں تو پہلے بھی یہ کریلے فرائی کر کے رکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ٹوماتر اور نمک میں ڈالتے وقت ویڈیو ریکارڈ نہیں ہو سکی ٹوماتر میں نے ڈال دی ہیں اور خسبے ذائقہ ہم نے نمک ڈالنا ہے اور پھر ایک چمچ میں نے سورہ مرچ ڈالی ہے اور آدھا چمچ خلدی ڈال دی ہے اب مسالے کو ہم اچھی طرح سے پیار کر لیں گے جب کریلے برون ہو جائیں تو پھر ہمیں اس میں ٹوماتر ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مزید چار منٹ تک کار لیں گے مسالہ تیار رہا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گلاس پانی ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر سے ڈال دیں گے جب کریلوں میں ٹوماتر اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے تو پھر ہم اسے نیچے اتار دیں گے جب ہانڈی سے پانی ہشک ہو جائے گا تو ہم مزید مسالے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آدھا چمچ کالی مرچ ڈال دیں گے آدھا چمچ گرم مسالہ ڈال دیں گے آدھا چمچ اوخہ دنیا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کریلے ڈال دیں گے جب پانی ہشک ہو جائے گا اور علو اور مسالہ جو ہے اس کو چی طرح سے پھول لیں گے تو پھر ہم اس میں کریلے ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبز دنیا اور سبز ملت ڈال دیں گے کاٹ دیں گے آلو کریلے تیار ہیں اب ہم اس کو ڈیش آٹ کر لیں گے امید ہے آلو کریلے کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگئی اگر یہ رہ سکیئے آپ کو پسند ہوئے تو چینل پر سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیلئے انشاءاللہ جلد ایک نئی رسم کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی